اسلام علیکم قائچس ٹوڈے اس ولوک میں آج آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم نیازے مولا غازی عباس علامدار کے لیے بہت کچھ پکانے والے ہیں اور گائس یہ بن رہی ہے پورے پندرہ یا بیس کلو کی چھیر ہاں بیس کلو کا ماما نے منگوایا تھا دودھ تو اس کے لیے چھیر بن رہی ہے اور یہ کھیر مطلب بہت ہی لمبا ٹائم لے لیتی ہے تو اس کو گھوٹنا تو جو کام ہے وہ ہم بچے کرتے ہیں مطلب لیکن کرتے ہیں بھائیا کرتے ہیں کرنا پڑا ہے یہ بہت تھکتے ہیں اور اس کھیر کو بنانے میں مطلب زہر سے بات ہاتھوں کی جو بینٹ بچ جاتی ہے ہمیں کھیر ہوں کتنی دیر ہوئی چھے گھنٹے چھے گھنٹے پوری چھے گھنٹے چھے گھنٹے میں آپ کو بتا ہوں مجھے ڈرائے پھر کو چپ کرنا ہے تو ایک ہم رکھتے ہیں ہمیں چھے گھنٹے سوئیں گے اور یہ کھیر بلکل ریٹی ہو چکی ہے تقریباً تقریباً ماما کہنے تھوڑا اور گوٹو تو میں تو کٹ رہی ہوں برائنٹس کٹ چکے ہیں یہاں ماما نے پہلا والا جو بال ہے نا اس کو پہلے کودھی دیکھو کائز یہاں بھی تا مجھے ویڈیو بنانی ہے یہ دوسرا بال جو ہے میں دیکھوڑیٹ کروں گی انشاءاللہ اور بھائی یہ ہو گیا ہے پہلا والا دیکھوڑیٹ مطلب ایک ماما نے کر دیا ایک میں کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں ایک اور کروں گی کیونکہ جلدی کام فینش کرنا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت 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 کچھ پکانے ہیں ایک خاص سے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے اور ایک خاص سے کھیر نکالنی پڑ رہی ہے پکا یار میں جب مطلب چینل مونیٹائز ہوتے ہی میں ایک کیمرامن ہائر کرنے والی ہوں میرے پر نام آ رہا ہے بھائی دیکھو پیس پیس ہے میں نے وہاں سے دوسرا ہاتھ آ رہا ہے اور یہ نا مجھے گارنشنگ کرتے ہوئے اکیلے ماما سے دیکھانے جا رہا ہے وہ بیچ بیچ میں میری گارنشنگ میں تھوڑے تھوڑے سے نرڈ سپنکل کرے جا رہی ہیں اور یہ ان کا دوسرا ہاتھ آ رہا ہے بیچ میں کھیر ڈن ہو گئی ہے اور اب صبح ملتے ہیں اور یہ صبح ہو چکی اور ماما نے گرم گرم سا ہلوہ میری اٹھنے سے پہلے ہی ریڈی کر لیا اس کی میرے ریسپی نہیں بنا پائی یار شیوٹ چلو گئیس یہ بیچن اور سوژی کا ہلوہ ہے تو میں آپ لوگ کو ضرور سکھاؤں گی کھیر کے اندر کوئی پسا کھوپرا یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو ہاں ہلوے کے اندر کوئی پسا کھوپرا یوز کرے پسا کھوپرا پسا کھوپرا اور یہ سیونٹی پلس سیونٹی پلیٹس آ چکی ہیں اس کے علاوہ سپونس اور سب کچھ ہے ڈیکریشن کا جو مجھے واش کرنا ہے اور یہ پنک والا جوز بھی میں نے بنایا ہے یہ دم دمہ ممہ نے بنایا ہے اس کی ریزی بھی میں بہت جل شیئر کرنے والی ہوں اور یہ روٹیاں میں نے پکوائی ہیں گائز تین روٹیاں پکائی ہیں بس بس دم دمیں کس لیے اور اس کے علاوہ یار اتن زیادہ احمد نہیں تھی اور یہ ہلوہ ہم نے رکھ دیا ہے ملک رکھ دیا ہے وارٹر رکھ دیا ہے سب کچھ بلکل ریڈی ہے کھیر بھی رکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ بس پانی رکھ دیا ہے روٹی رکھ دیا ہے جوز رکھ دیا ہے ہاں بس سب کچھ ہے everything is here اور ملک بھی رکھ دیا ہے نا چلو گائز بہار کی طرف چلتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سی بچے چکن حلیم بنا رہے ہیں بہار بیٹھے ہوئے اور اس کے علاوہ بریان کی دیکھ اس کا سین تو بھائیہ میں بت دکھا بھی نہیں سکتی نامے بنا سکتی ہوں کیونکہ وہ بہت لمبا کہانی ہو جائے گی وہ اصل میں جینٹ سی سرف کر رہے ہوتے ہیں اور جینٹ سی مطلب نکال رہتے ہیں ہم بس دستر خان پر سرف کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم یا پھر یہ حلیم سرف کرتے وقت بھی بلکل ویڈیو نہیں بنایا جا سکتی کیونکہ بہت رش ہونے والے ہیں دو سو سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں نیاز کھانے کے لیے اور ان کی ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتے ہیں اور یہ ٹیمیٹو میں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بچوں نے پانی ایڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ چکن بھی کچھ بچے میش کیا کہتے ہیں اس کو ہاں اور اس کے علاوہ باہر یہ آپ دیکھ سکتے ہو گائس یہ چل رہا ہے یہ دالیں والے جو بگوئی تھی اور ان سب کو ڈالا جا رہا ہے دیکھ کے اندر اور بہت اچھی سی مزیدار سی چکن حلیم چکن حلیم اس میری فیوریٹ کیونکہ گائس میں بیف تو بہت زیادہ نہیں کھاتی مطلب بیف بھی نہیں کھاتی کوئی خیر ہو گئی ہاں تو یہی بتانا ضروری نہیں تھا خیر اینیویس گائس یہاں پہ یہ حلیم کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی بس نیاز کے لیے لوگ آنے والے ہیں اور حلیم بن جائے گی کم از کم بھی آئی دون نو مطلب کتنا ٹائم لگی گا اینیویس گائس چلو نیاز کی تیاری ہو چکی ہے بلکل کل ملتے ہیں فائنلی صبح ہو چکی ہے اور یہ ہے صبح کا آلم ہر طرف چانیا دریا جو جو فلور پر بچھا پڑے سب کو تیہ کر مجھے رکھنا کیونکہ ایڈیا کے لئے اور تب تک کے لئے آپ کرو لائک کمنٹ شیئر سبسکراب تھنکس فور وچنگ